امام علی علیہ السلام کے رکس کی بددعا ہے تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا یا علی رکس کی بددعا وہ کیسے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پہ پھینچ دیتا ہے اور وہ اللہ کا رکس زمین پہ کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لئے خلق تو کیا لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہو کے مجھے کچلتے جا رہے ہیں یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخان پہ بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو یا اتنا کھانا اٹھایا کرو جس کو آخر تک ختم کر سکو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ دسترخان پہ گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ انسان کے لئے شفا بن جاتی ہے لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پہ روٹی پڑی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں وہ پیروں میں کچلی نہ جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے اے شخص اس عمل سے اللہ کا رکھ تمہیں دعا کرے گا اور رکھ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اللہ کبھی رد نہیں کرتا